موسیقی پہلے تو میں کبھی کدھا ٹینک پھیا کرتا تھا اب اس سال میں بربور تھنڈا شربت ٹینک پھی رہا ہوں ہر راشن کے ساتھ دو پاہنچ تین سو پیشتر گرام والے اور پچاس گرام والے بارہ شاشے ہم راشن میں ڈھال رہے ہیں رمجان میں روجہ داروں کے لیے سربت کے احتمام کیا گیا ہے روجانہ تین سو لیٹر سربت بنا رہے ہیں الحمدللہ علمگیر ویلفر ٹرس انٹرنیشنل کو جہاں انڈیویجول ڈونرز کی جانب سے ڈونیشنز میں یاد رکھا جاتا ہے وہیں کارپورٹ سیکٹر کی جانب سے ان کے سی ایس آر امریلہ کے تحت جو ڈونیشنز ہے اس میں علمگیر ٹرس کو بھرپور نمائندگی حاصل ہے اس سال ہی مانڈلیز انٹرنیشنل جو پاکستان میں ٹینک کے نام سے مشہور شربت بناتی ہے اس نے علمگیر ویلفر ٹرس کو اپنی مسنوات کے پچاس ہزار سے زائد یونٹس جو ہیں وہ اس سال ڈونیشن دیا ہے روزانہ پانچ سو سے زائد راشن پیکجز تقسیم کر رہا ہے اور پورے رمضان میں دس ہزار سے زائد راشن کے پیکجز جو تقسیم کیے گئے ہیں اس میں ان ٹینک کو ڈالا جا رہا ہے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں علمگیر ٹرس رفتار ڈرائیو بھی کر رہا ہے کراجی میں خصوصی طور پر ایک لاکھ سے زائد روزہ داروں میں ٹینک کی انساشوں کو شامل کی اجار انگیا ہم شکر گزار ہیں مونٹلیز انٹرنیشنل کی جانب سے کہ انہوں نے علمگیر ٹرس پر اپنے ڈونیشن میں یاد رکھا اور اسی کی بدولت قریب لوگ یا صفیت پوش لوگ ان کا حصول ان کے لئے مشکل ہوتا ہے یہ حصول ان لوگوں کے لئے بہت آسان ہو گیا